قربانی میں جانور کو عیب دار نہیں ہونا چاہیے یہ بات ابھی آپ نے سنی تو سوال یہ ہے کہ کون سے عیوب ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں پائے جانے چاہیے اہل علم نے عیوب کو دو حصوں میں تقسیم کیا کچھ عیب ایسے ہیں کہ جس عیب کے ہوتے ہوئے جانور کے قربانی جائز ہی نہیں ہے یعنی ایسا عیب دار جانور جائز ہی نہیں ہوگا اس کی قربانی دینا اور دوسرے کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن عیوب سے جانور کا پاک ہونا بہتر ہے لیکن اگر کسی تنگی کسی وجہ سے کوئی آدمی کر لیتا ہے تو وہ قربانی ہو جائے گی سب سے پہلے تو وہ عیب جن کے ہوتے ہوئے جانور کے قربانی ہو ہی نہیں سکتی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں چار عیوب ایک ہی حدیث میں گنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسا لنگڑا جانور کے جس کی لنگڑاہت بین دلع ہوا جس کی لنگڑاہت بلکل واضح ہوں یعنی جب چلتا ہو تو لنگڑتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہو اچھی طرح جو ہے لنگڑاتا ہوا نظر آتا ہو ایک دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بلکل نظر آتی ہو بلکل بیماری نظر آتی یعنی صاف طور پر نظر آنے والا دیکھتے ہی مریل قسم کا جو نظر آتا ہے دیکھتے بیمار ہے اور اللہ کے نبی نے ایک اور کہا کانا جانور یعنی جس کی ایک آنکھ جو ازائے ہو گئی ہو کانا جانور جس کا کانا پن بلکل صاف دکھائی دیتا ہو اور چوتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدر زیادہ خوست جانور بھوڑا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو گودہ نہ ہو جسے ہم کہتے ہیں گودہ نہ ہو یہ چار صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العفبہ کہا عفبہ کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ سینگ دار تھا لیکن اس کا سینگ آدھے سے زیادہ یا پورا نکال دیا گیا ہو یا کان آدھے سے زیادہ یا پورا کٹ گیا ہو تو ایسا جانور جس کا کن کٹا جانور یا سینگ پوری طریقے سے ٹوٹا ہوا جانور یہ جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ پانچ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت ہیں اب اس کی روشنی میں اہل علم نے لکھا کہ یہ پانچ عائب ہیں ان سے بڑا اگر کوئی عائب ہوگا تو بدر جولہ وہ جانور جائز نہیں ہوگا جیسے کانا جانور جائز نہیں ہے تو اندھا جانور بدر جولہ جائز نہیں ہوگا لنگڑا جانور اگر جائز نہیں تو پیر یا ہاتھ مکمل طور پر ٹوٹا ہوا بدر جولہ جائز نہیں ہوگا بیماری جس کی بالکل ظاہر ہے وہ جائز نہیں ہوگا تو اب تب مرنے والا جانور بدر جولہ جائز نہیں ہوگا اور ایسے ہی جس کے اندر گودا نہ ہو تو ایسا جانور جو بیٹھ بھی نہیں بیٹھ گیا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے گودہ نہ ہونے کی وجہ سے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے درازی عمر کی وجہ سے تو یہ پانچ عیب یا ان سے زیادہ شدید قسم کا کوئی عیب ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے البتہ اس سے کم تر جو عیب آتے ہیں جیسے کسی جانور کے کان میں سراخ ہو آج کل آپ کو پتا ہے جانوروں کو نشانی رکھنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر لوگ اپنے طور پر سراخ کر دیتے ہیں کان میں تھوڑا سا جو کان کہی تھوڑا سا کٹا ہوا تھوڑا سا نظر آتا ہے اس سلسلے میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وارد ہے کہ نبی علیہ السلام امرنا ان نستشریف العین والعوذن اور ہم زباہ نہ کریں لا خرقا ولا شرقا ولا مدابرا ولا مقابل یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کا انتخاب کرتے تھے اس کی روشنی میں ان بڑے عیوب سے کم تر بھی کوئی عیب ہے تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر جانور کا انتخاب کریں لیکن اگر نہ ہو تو چھوٹا موٹا عیب جیسے کسی کے کان میں سراخ خلقہ سا ہے یا بڑا انام کنارہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو ایسا جانور قربانی اس کی جائز ہوگی انشاءاللہ لیکن یہی ہے کہ یہ مستحسن نہیں اچھا نہیں ایسا جانور آپ انتخاب کریں جس میں ظاہری بھی کوئی عیب نہ ہو یہ زیادہ بہتر ہے واللہ اعلم